اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سینڈ الیکٹرونکس میں ہونے زغتلی تو دوستو یہ کافی عرصہ دراز کے بعد ہمارے پاس پھر سے انوٹرہ ہے پہلے ہم نے ریپیئر کیا تھا اب اس کو ہم دیکھیں گے اس میں کیا فارڈ ہے اور اسے ہم کس طرقے سے ٹھیک کریں گے ہم اس کو سیریز میں استعمال کریں گے بارہ بولٹ کی سیریز میں لگا کر تاکہ ہمارا کوئی ایسا نقصان نہ ہو جیسے ہم اس کو آن کرتے ہیں اس کی جو ایلیڈی ہے وہ آن ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا دوستو ملہ بلنکنگ کرتی ہے آن ہوتی ہے اب یہ ہے کہ یہ اپنا آوٹپوٹ نہیں دے رہے یہ لیڈی آن ہے پنکھا چل رہا ہے اس کا لیکن یہ آوٹپوٹ وولٹ نہیں دے رہا سب سے پہلے ہم اسے بارہ بولٹ سے نکالیں گے اور اس سے آوٹپوٹ کا بلک نکال کے اس کو تمام جو باڈی سے جو نیسکرو بکرہ نکال کے ہم اس کو بورٹ کو باہر نکال دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طرق سے ہم نے تمام اس کے جو سکروز ہیں وہ ہم نے نکال دی ہیں اور جو بورٹ ہے وہ باڈی سے باہر نکال دی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس اب دوسری بار آیا ہے مطلب کے پہلی بار آیا تھا ہم نے یہ جو نا اس کا جو چھوٹا چھوٹا آئیسی ہوتا ہے ایس ام ڈی میں لگا ہوتا ہے یہاں پہ اس میں جو نا اٹھتر زیرو پانچ وہ ہمارے پاس اویلی بل نہیں تھا تو ہم نے اس کا جو نا ایک جو ہار لگایا تھا جو ہار یہ لگایا تھا کہ اٹھتر پانچ بڑا لگا کے اس کو ہیٹسنگ کے ساتھ ملا کے اب یہاں پہ اس کو صرف اور صرف آئیسی کو پانچ فول دیئے تھے اور یہ آپ ریٹنگ کرنا شروع ہو گیا تھا تو کافی دوست جو نا پریشان ہو جاتی ہیں کہ آپ ایک بار اٹھتر پانچ چینج کر کے بھی دیکھ لیا کریں چینج نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا آئیسی خراب ہے اور وہ اس انویٹر کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اب تو اس میں فالٹ آ چکا ہے فالٹ کو ٹریسنگ کریں گے اس میں کیا فالٹ ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے کیونکہ اس کی لائٹ بھی آن ہے جب تک اگر گرین لائٹ آن ہوتی ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مین آئیسی بلگلی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے جو موسفیٹ ہوتے ہیں ایفیڈی ان کو چیک کر لیتے ہیں ڈائیوڈ موٹ پر رکھ کے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ایفیڈی کو چیک کریں تو یہ جونا اپنی ریڈنگ دے رہی ہے دوسری کو چیک کر لیتے ہیں دوسری بھی ہماری ریڈنگ دے رہی ہے یہ ہے کہ اس میں سے جو ڈرین کا پرنٹ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اگر یہاں پر ڈرین کا پرنٹ ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو موسفیٹ ہے وہ شورٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈرین سے اگر کنیکٹڈ ہوگا تو شورٹ بتائے گا اگر ڈرین سے کنیکٹڈ نکل جاتا ہے تو صرف ہو صرف وہ موسفیٹ پر شورٹ بتائے گا بورڈ میں شورٹیج نہیں بتائے گا تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے موسفیٹ نکالا وہ موسفیٹ شورٹ تھا اب یہ دوسرا موسفیٹ بھی نکالیں گے کیونکہ اس کی جو ہمیں ویلیو دے رہی ہے وہ بلکلی کم ویلیو لگ رہی ہے کیونکہ یہ جونا ہمارا لیگ ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے تو ہم نے دونوں موسفیٹ کو باہر نکال دیا ہے تو دوستو آپ جکستے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے جو گیٹ کے وولڈ ہوتے ہیں وہ چیک کریں گے کہ وہ ہمارے بنتے بھی ہیں کے نہیں ملٹی میٹر کو آپ نے ڈی سی موڈ پر رکھنا ہے اب اس کو ہم بارہ وولڈ کی سیریز میں لگا کے چیک کریں گے کہ آئے کے جو ہمارا انویٹر ہے وہ اپنے ڈرائی وولڈ بھی بنا رہا ہے کے نہیں تو دوستو آپ جکستے ہیں ہم سب سے پہلے ڈرائی وولڈ چیک کر لیتے ہیں کہ مسفیٹ کے گیٹ اور سورس پہ ایک مسفیٹ کے ہمارے بلکل نہیں بن رہے اور دوسرے پہ ہمارے بن رہے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک پہ بن رہے ہیں ایک پہ نہیں بن رہے تو جو اس پہ نہیں بن رہے اس پہ گیٹ بھی جو ریجسٹنس لگی ہوتی ہے دس ہوم ہو گئی 47 ہوم ہو گئی یہاں بائی سوم ہو گئی تو دوستو آپ جکستے ہیں یہاں سے یہ پھٹ چکی ہے مطلب کہ خراب ہو چکی ہے اور اس مسفیٹ کی بلکل ہی ٹھیک ہے تو اب بہتر سیفٹی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ریجسٹنس لگا لیں ورنہ آپ اسے ڈائریک بھی کر سکتے ہیں ہم جو نہ اس کو ڈائریک کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم جو نہ ایس ام ڈی میں ریجسٹنس آویلیبل نہیں ہے آپ اس میں بڑی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا دوستو ہم اس کو ڈائریک کر رہے ہیں اب ڈائریک کرنے کے بعد چیکل لیتے ہیں کہ ہمارے جو ڈائریک بولڈ ایک موسفٹ کے نہیں بن رہتے وہ بنتے بھی ہیں کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھ سیں ہم نے چیک کی ہے تو وہ دوسرے کے بھی ہمارے ڈائریک بولڈ آگئے تو کافی دوست یہ پوچھیں گے کہ اس میں آپ نے دو موسفٹ لگائے ہیں دو کیوں نہیں لگائے کیونکہ ہم نے صرف اور صرف اس کو تین وارڈ کر کے یا 220 وارڈ کر کے اس کو استعمال کرنا ہے زیادہ ہمارے پاس کام کے نہیں کیونکہ اس پر صرف اور صرف ہم نے کمپریسر ہی چلانا ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے طرح کیسے ہم نے یہ موسفٹ لائیں جو اس کے اپنے پرانے موسفٹ تھے ڈائرورڈ موڈ پہ رکھے ہم چیک کریں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ پہلا موسفٹ کم ویلی دی رہا ہے اس کا مطلب کہ دی ویلی ہو چکا ہے اور دوسرا شورٹ بتا رہا ہے اس کے اندر آپ نے جو موسفٹ لگانے ہوتے ہیں وہ آپ چھتر ان پر چھتر بھی لگا سکتے ہیں جو گولڈن میں بھی آتے ہیں اور سلور میں بھی آتے ہیں 32.05 19.06 بھی لگا سکتے ہیں اور 41.45 بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ سلور میں ہے 75 ان پچھتر جو یہ بھی بہت ہی اچھا کام کرتی ہے انورٹر میں ہم نے اچھے طرح کیسے چکل لیے ڈائرورڈ موڈ پہ رکھے ان کی ریڈنگ بلکل ہی ٹھیک ہے اب ان کو اچھے طرح کیسے ہم بورڈ میں انسٹال کر لیں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے طرح کیسے ہم جو نے اس کو لگا رہے ہیں دونوں موسفیٹ ہمارے لگ چکے ہیں بورڈ میں ان کی جو ڈرین ڈسکونیکٹڈ ہے وہ اچھے طرح کیسے ہم کونیکٹنگ کر لیں گے اگر یہ ڈسکونیکٹنگ رہے گی تو ہمارے آٹپٹ کے وولٹ نہیں بنیں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے ترکی سے ہم نے موسفیٹ لگا دی ہیں اب اس کے جو ایکسٹرا لگز ہیں ان کو کھاٹ لیں گے اب ملٹی میٹر کو ڈیوڈ موڈ پر رکھ کے چیک کریں گے موسفیٹ کیا ہے کہ جو ہمارے موسفیٹ ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بتا بھی رہے ہیں کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ترکی سے ہمارے جو موسفیٹ ہیں وہ ٹھیک بتا رہے ہیں اب آؤٹپٹ والے موسفیٹ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اگر ان میں سے کوئی شورٹ رہا تو ہمارے فیس سے فالٹ پہ جائے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک موسفیٹ ہمارا جو آپ کو اپنی شورٹ بتا رہے ہیں ریڈنگ اور جو تین موسفیٹ ہیں ہمارے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے اپنی ویلیو دے رہے ہیں اب اس کو چینج کر لیں گے یہاں پہ جو آؤٹپٹ پہ اپنے موسفیٹ لگانے ہوتے ہیں تیرہ انس آٹھ بھی لگا سکتے ہیں اٹھارہ ان بی سن تک کوئی بھی لگا لیں جو آپ مارکیڈ میں بلکل مل جاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ترکی سے ہم نے موسفیٹ نکالا یہ شورٹ ہو چکا ہے اب اس کی جگہ ہم نے دوسرا موسفیٹ لگانا ہے اٹھارہ انس آٹھ ہمارے پاس موجود ہے آپ پندرہ ان پچاس بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو نا بی سن ساٹھ بھی لگا سکتے ہیں تیرہ انس آٹھ بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس موسفیٹ آویلیبل ہو وہ لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ترکی سے ہم نے جو نا اس کو بورڈ میں انسٹال کر دیا ہے اب سولڈنگ کر کے جو اس کی جو نا ایکسٹر جو لیکز ہیں ان کو کٹ لیں گے کہ آیا کہ اس کی جو ایکسٹر لیکز ہیں وہ بارڈی کے ساتھ ٹچ نہ ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موٹ پہ رکھے ہم نے چیک کیا تو بلکلی ٹھیک ہمارا موسفیٹ ریڈنگ دے رہا ہے اب اچھے ترکی سے سب سے پہلے بار وولٹ سیریز میں لگا کے چیک کریں گے ڈی سی وولٹیجز اور پھر ایسی وولٹ کیا ہے کہ ہمارا انویٹر جو نا وولٹ بھی بناتا ہے کہ نہیں موسفیٹ کیونکہ ہم نے تمام آپ کو چیک کروائے ایک بار پھر سے ہم چیک کروائے لیتے ہیں تو ہمارے جو موسفیٹ ہیں وہ بلکلی ٹھیک ہیں اب اس کو بار وولٹ سیریز میں لگا کے چیک کریں گے ڈی سی وولٹیجز جو مین فیلٹر کیپیسیٹر پہ چار سو وولٹ والے پہ جاتے ہیں اگر وہاں پہ نہیں آ رہے تو پھر انپوٹ سیکشن میں مسئلہ ہے اگر وہاں تک آ رہے ہیں آوٹپٹ میں نہیں آ رہے تو آوٹپٹ سیکشن میں مسئلہ ہے تو ہمارے انپوٹ کیلئے رہے اب آوٹپٹ کے وولٹ چیک رہا لیتے ہیں ایک بار آپ کو تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو آوٹپٹ کے وولٹ ہیں وہ بلکلی اچھے طریقے سے آ چکے ہیں جو بلکلی کام کر رہا ہے ہمارا انپوٹر دو سو پچیس وولٹ آ رہے ہیں اب آوٹپٹ پہ بلف وغیرہ لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ آئے کہ جو ہمارا انپوٹر ہے وہ لوڈ وغیرہ بھی اٹھا رہا ہے کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے جو نا اس کو بار وولٹ سیریز میں لگا کے چیک کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹ میں نہیں لگانا ہوتا اگر کوئی فالٹ آتا ہے تو ہماری سیریز گلو ہو جائے گی جس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو دوستو آپ دیکھتے ہیں جیسے لگا تو آوٹپٹ ہمارے وولٹیجز آ چکے اور ہمارا سرکٹ اوکی ہو چکا ہے